اسلام علیکم سوشالوجی ون ون لیکچر نمبر ٹونٹی سوشل ڈسٹیبیشن آف کرائم آج ہم کرائم کو مزید ایکس پلور کریں گے اس میں کاخی امسی کی اوز بننے تھوڑا ٹھنٹی ہو کے بیٹھئے گا تو سوشل ڈسٹیبیشن آف کرائم معاشرے میں مختلف طرح کی سوشل کلاسز کرائم کمیٹ کرتی ہیں آج ہم ان کی دیکھیں گے کس کو کس نظر سے دیکھا جاتے ہیں ٹھیک ہے گریبی امیری کو وائٹ کولر بلو کولر سارے آج ہم کانسپٹ کریں گے تو جیسے عبادی بڑھ رہی ہے تو اسی رفتار سے اس سے زیادہ رفتار سے جائنا بڑھ رہا ہے کیونکہ وجہ کیا ہے بیروزگاری ٹھیک ہے زیادہ لوگ وکٹم ہو رہے ہیں زیادہ لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے ساری بیروزگاری ٹھیک ہے اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو there is a long chain of problematic decision between possible crime and it's registration by the police majority of crimes especially petty theft are never reported to the police crime جو ہے وہ تو بہت زیادہ رہے ہیں مگر ان کی دیکھیں ہر crime جو ہے وہ report بھی نہیں کیا جاتا کیونکہ اگر کسی کو خدا نہ خاصت موائل جو جو رہی ہو جائے یا گھر سے کوئی چیز اٹھائی جائے شوٹی موٹی وہ نہیں اس کو جہنا گھر والے نہیں اس کو کہتے ہیں کیا ہم نے جہاں پولیس کے جو ہےنا سٹیشن کے چکر لگانے اس وجہ سے کہ اور اس کے علاوہ پولیس کا رویہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے لوگ جائے سی کام ہوں جائے نہیں پڑتے کہ جائے زلالت ہوگی ٹھیک ہے ان کا کام تو تھا ہماری ویلفر کرنا پولیس کا کام تو ہماری سرویس کرنا تھا مگر لوگوں سے ڈڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے کام یہاں بھی نائی جائے تو بندہ اچھا ٹھیک ہے اس سے crime کو جہاں شاہ ملتی ہے لوگ اس طرح اور زیادہ crime کرتے ہیں ہماری اس جو ہے حرکت کی وجہ سے social distribution of crime there is a variation in the distribution of crime by social categories دیکھیں جیسے مرد عورت غریبی امیری انہوں نے ابھی جہنا ان کو segregate کیا کہ کس طرح جو ہے کس social class میں کس جینڈر میں کس طرح کا crime جو ہے پایا جاتا ہے اور یہ جو ہے اور انہوں نے لکھیے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ criminal ہوتے ہیں اس کے انپیرڈوپشیمیل ٹھیک ہے اور مرد جو ہوتے ہیں اور انہوں نے اور بھی بات کی جو جوان ہوتے ہیں وہ زیادہ crime کرتے ہیں as compared to older ones ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو غریب جو ہیں ان کا جو crime rate زیادہ ہے as compared to جو ہے امیر areas ٹھیک ہے غریب area غریب علاقہ اور امیر علاقہ ٹھیک ہے جہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں وہاں پہ لوگوں نے crime ہی کرنا اور کیا کرنا ہے صحیح اور اس کے علاوہ دیکھا جائے ایک اور انہوں نے بات کی جو شہر کے اندرونے شہر لوگ رہتے ہیں ان کو زیادہ چوری شکاری کا ڈر ہوتا ہے as compared to suburban areas جو مضافات میں لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے جینڈر اور crime کی اگر بات کریں یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سا ایک ٹاپک ہے اس میں انہوں نے بولا ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ عجیب different طرح کے crime commit کرتے ہیں جبکہ عورتیں ہوتی ہیں وہ علاقہ قسم کے crime commit کرتے ہیں ٹھیک ہے تو crime mostly male commit کرتے ہیں ٹھیک ہے اور عورتوں اور مردوں کی ریشو بڑی difference عورتیں کم crime کرتے ہیں as compared to male عورتیں جوہے crime کرتے ہیں چوری شکاری ہوگی prostitution ہوگیا یا کچھ اور اس طرح کے مطلب کم violent crime وہ commit کرتے ہیں مر جوہے یہ ڈاکیں مارتے ہیں یا قتل و گارت کرتے ہیں اس لیے جل میں انہوں نے جلوں سے data لے کے یہ والی چیزیں لکھتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اور یہ بھی ایک بات لکھی ہوئی کہ biology ہے بیولوجی اس طرح کی وہ جو ہے cover کر لیتے crimes کو اس کی deceitfulness دھوکہ دہی آیاتا ہے وہ اپنی زبان کو جا استعمال کرتے ہوئے اور اس طرح جوہے جرم اس نے کیا بھی ہوتے پھر بھی بچ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ leniency جو ہے یہ جھکاؤ کو آپ consider کر سکتے ہیں مطلب جھکاؤ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی جو ہے بڑی اس کے پر بڑا ظلم ہوئے جیسے آپ کو یاد ہوگا وہ سانے لاہور جو ہے وہ عائشہ جو اس نے مینارے پاکستان میں جو ہے ایسے ڈراما کیا ہے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے ٹھیک ہے مطلب وہ چار سو لوگ تو ان کو لوگوں نے پورا کہا ہے باقی majority of people نے ٹھیک ہے میڈیا بھی اس کی حق میں بولا مگر بعد میں کیا جو ہے اس نے دیا تھا دھوکہ صرف اور ملک کو جو ہے بدنام کیا تھا ٹھیک ہے میں نے جس اگزمپل دیئے یہ مطلب ان کا جو ہے لوگ ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں فیمل لابریکر آفن اسکیپ وہی جو ہم نے بات کی کہ پولیس اتھارٹی سے بچ جاتی ہیں جس بکوز اف دیر ٹنگ تو ایجنٹ گرائم جو بات کریں تو یہ اس میں سیمسی کیوز بن رہے ہیں کہ جو ہے یہ انیس سو ستاسی سے لے کے انیس سو چھانوے تک جو ہے جو منائل ہوتے ہیں جو نئے نئے ابھی جوان ہونے والے لڑکے جو ہے لڑکیاں جو کمٹ کرتے ہیں وہ ان کا ریٹ ریٹ ہے سکسٹی پرسن ٹھیک ہے شوٹ اپ ٹو سکسٹی پرسن یہ سکسٹی آپ کا امسی کیو بن گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ جو تھفٹ ہوتی ہے چوری ہوتی ڈاکہ ہوتا ہے یا ریپ ہوتا ہے ان میں جو ہے ورکنگ کلاس کی جو ہے وہ ینگ وائز جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور امسی کیو بن گیا آپ کا اس کے علاوہ انہوں نے یوکے کی جو ہے ریٹ بتائے ہوئے کہ فورٹی پرسن جو ہے جو لوگ ہیں کمٹ کرنے والی قرائم وہ ٹونٹی یر کے جو ہیں وہ ٹونٹی یر تک جو ہے وہ انڈر ٹونٹی ون یر ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پیگ جو ہوتا ہے ایٹین یر اٹھارہ سال زیادہ تر لوگ جو ہے قرائم کرتے ہیں یوکے کی جو ہے یوپورٹ کے مطابق ہوکہ سوشل کلاس ان قرائم کی بات کریں تو سوشل کلاس میں وہی امیر اور غریب والا جو کونسپٹ ہے جو غریب ہیں وہ سٹریٹ قرائمز کرتے ہیں جبکہ وائیڈ کالر قرائم جو آپ کو پتا ہے امیر جو ہوتے ہیں سوشل کلاس وائیڈ کالر قرائم جو ہے یہ کونسپٹ دیا تھا صدر لینڈ پچھل شپٹر میں بھی ہم نے پڑھا تھا نائنٹین فورٹی نائن میں انہوں نے یہ کونسپٹ دیا تھا یہ جو ہے یہ کس طرح کے قرائم کرتے ہیں وائیڈ کالر کیونکہ یہ انہوں نے چھوٹے موٹے جو ہے ڈاکے تو مارنے ہوتے یہ بڑے بڑے جو ہیں ٹیکس فراوڈز کرتے ہیں illegal sales practices کرتے ہیں security اور لینڈ فراوڈ کرتے ہیں بیزلمنٹ کرتے ہیں corruption وغیرہ کرتے ہیں اس طرح جو ہے اپنے یہ پیٹ بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جہنم کی آگ پیٹ بڑھتے ہیں تو اس طرح یہ وائیڈ کالر کرائم بھی ہم نے پڑھ لیا ابھی یہ صرف پڑھنے والی چیز سے آگے والی جو ہے corporate کرائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی large corporations of societies جو ہیں involved ٹھیک ہے جیسے ابھی pollute کر رہی ہیں بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہیں ہماری ایکمسفیر کو pollute کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے mislabeling violation of health and safety regulations food authorities جتی بھی ہیں وہ اگر اپنا کام نہیں سے کریں تو لوگ جو ہے فوڈ میں بھی corruption اور فوڈ میں بھی جو ہے انہم بھی start کر دیں گی جس سے بڑی level کی اچھے بلی organization ہوگی پھر بھی جو ہے وہ لوگوں کی life کے ساتھ رسک میں ڈال دے گی یہ یاد رکھئے کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے اگر رولز کو اپنے فالو نہیں کیا تو انہوں نے وائلیشن کی انوائرمنٹل میں آپ پتا ہے کہ جب پولیوشن وغیرہ کرتے ہیں فیننانشل میں ٹیکس فائلیشن کرتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے اس کے علاوہ منفیکشرنگ ہو گی تو یہ سارے انہوں نے بتائیں کریم تو آگے اس طرح ہمارا ایک کریم اور کچھ سیسائیٹی میں ان کے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کچھ میں کم ہوتے ہیں کچھ میں پولیوشن بہت زیادہ ہے ایریاز میں کوئی نہیں کوئی اوپر والے چھ گرائم انہوں نے ابھی ایلیبریٹ کیا گئے آپ یہ اچھے دریقے سے پڑھ لیں گے ایٹی کی مدد آسل کرتے ہوئے دیکھیں کتنا بڑے بڑے گینگ جو ہوتے ہیں آپ کو فراڈ میں ڈال کی اور اپنی ٹرانزکشن کر لیتے بینک سے آپ کے اکاؤنٹ خالی کر دی جاتے ہیں اور یہ سار کورپوریٹ کرائم ہوتا ہے اور ایتنی سیٹی کی بات کریں جو ایتنی سیٹی ہوتی ہی کسی رنگ اور نسل کی بنیاد پر لوگ سیگریگیشن کر دینا انہوں نے بھی بتایا وائٹ اور بلیک کے بارے میں جو بلیک سے زیادہ کوٹس میں سامنا کرنا بڑتا ہے شاید وائٹ بچ جاتے ہیں گورے بچ جاتے اور کالوں کو پکڑ لیتے یہ اینی پریکٹس ہے یہ نہیں ہونی چیئے حال کہ افیشل کرائم انڈیکس انکلوڈ ایکس کلوڈ وائٹ کالوں جو افیشل ہوتے ہیں سرگاری طور پر انہوں نے یہ کہہ دی کہ گورے بڑے سارے جنٹل مگر حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا حقیقت میں وہ بچ جاتے ہیں اور صرف پلیک پیپل دو سب کانٹینٹ یورپ اور امریکہ کی وہ بچ جاتے ہیں اور تنکیب کا نشانہ بناتے ٹھیک تو یہ اچھی پریکٹس نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے جب انصاف ہے تو سب کیلئے ہونا چاہیے ابھی اس ریس ریسزم یہ ہوتا ہے یہ کسی کو اس کی رنگ نسل اس کے مذہب کی بنا بر جو ہے آپ اس کو سگریگریٹ کر دو اور اس کو جانا تنقیب کا نشانہ بنا ٹھیک ہے جیسے گورے کالوں کالوں کو جہنا وہ کرتے تنقیب کرتے مارجنالیزیشن یہ ہے وہی جو ہم بات کرتے جب کسی کو آپ اتنی نیچہ کم تر سمجھ کرتے تو وہ خود اس کو اپنی اس کی پرسنیلیٹی شیٹر ہو جاتی وہ شاید اس طرح ہوں ٹھیک ہے جو غلط رکھتی سا ایسے نہیں بنتے ہیں سوسائیٹی کو بین سے مسئلہ بنتے ہیں یہ خود تو مسئلہ میں مول ہوتے ہیں سم کٹیگری پوپولیشن پیسے پیسے دے کے یا کسی کی کال شال کروا کے بچ جاتے ہیں اور یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے اگر کسی نے کرائم کی کرائم کی اور یہ فیملی کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے اس سے کریم بڑھ بھی سکتی ہے اور اس سے آجاتے معاشرے میں قریب کرتا ہے کام تو وہ فز جاتے امیر بچ جاتے ہیں وہ ملک سے باہر بسلے جاتے ہیں تو اس انکوالیٹی کو نہیں ہونا چاہیے یہ کلنک ہوتا ہے کسی کسی